اسلام علیکم دوستو دوستو آج لیٹ نہیں ہے تو پانی بھی نہیں ہے یعنی کہ پریشانی ہیں تو پھر یہ میں آپ کو آج طریقہ بتاؤں گا یعنی کہ مشین کے ساتھ گیس بھی کم ہے مشین کے ساتھ کیسے جنریٹر کو چلانا چاہئے یہ آج میں پورا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ گیس تو کم ہے نا گیس بھی آپ کو جلا کے دکھاتا ہوں میں اور مشین کیسے آن ہوتی ہے اور جنریٹر کیسے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس کی گیس کی سیٹنگ تو نہیں کرنی بس صرف مشین تھوڑی سی فاسٹ کر دینی ہے یہ گیس والی مشین یہ آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کیونکہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے کرنا میں گیس جلا کے دکھا دوں آپ کو گیس جلا ہوگی یہ مشین سے آوٹ پوٹ گیس آ رہا ہے مشین تو نہیں چلے گی نا یعنی کہ لیڈ تو نہیں ہے ویسے ہی آ رہا ہے گیس یہ دیکھیں یہ پھول ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بند ہو گیا یہ پھول ہے یہ پھول ہے یہ گیس دیکھ لیں اب اس پہ کیسے جنریٹر سٹارڈ ہوگا اس پہ تو نہیں ہوگا تو اس کا کنیکشن بھی یعنی کہ ویرنگ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہو اور جنریٹر بھی کیسے سٹارڈ کرنا یعنی کہ اس گیس پہ تو رسٹارڈ نہیں ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ مشین کا سوچ بھی لگا ہوا ہے باقی ویرنگ کا سوچ لگا ہوا ہے میں سٹارڈ کر کے لائٹ بھی آپ کو دکھا دوں لائٹ ہے یا نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو لائٹ نہیں ہے تو اب میں جنریٹر سٹارڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جو کیسے ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے موٹر بھی جلا کے دکھاؤں گا یہ جنریٹر کے کنیکشن اور واپڈا کے کنیکشن یہ جنریٹر کی ویر جو ہے نا یہ میں نے علیدہ لگا لی ہے یہ دیکھا ہے یہ لگا لی ہے تو اس کو جنرائیٹر والی سیڈ پہ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں پہلے وابڈا والی سیڈ پہ تھا یہ دیکھیں یہ وابڈا لکھا ہوا ہے اور یہ جنرائیٹر والی سیڈ پہ آگیا ہے یہ تھوڑا سا ایک دو ڈھکن جو ہے نا پیٹرول نکال لیں گے یعنی کہ کار بیٹر نہیں بھرنا جہاں سے گیس جاتا ہے نا کار بیٹر کے اندر اس میں ڈالنا ہے یعنی کہ ہم نے تھوڑا سا ایک دو ڈھکن ڈالنا ہے بس بس کرو ب یہ اب میں پیپ نکال لوں ادھر سے یہ ادھر لگانا ہے یہ نکالو بھی اس کو یہ جب جنرائیٹر بند ہو یعنی کہ آپ نے نہیں چلانا مہینہ دو مہینہ تو پھر یہ یہاں پہ ایسے پیپ لگا دیا کریں ایسے پیپ لگا دیا کریں تو یعنی کہ وہ اس میں گھر نہیں بناتے وہ جو مٹی والا یعنی کہ وہ بناتے اس کا نام تو نہیں آتا تو پھر وہ یہ بند کر دیتے ہیں اب یہ تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی گیس ہے یعنی کہ اب اس پہ سٹارٹ تو نہیں ہوگا اب پیٹرول کہاں ڈالنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو یہ میں نے لگا دیا اب مشین اس کو بھی یعنی کہ ہم نے آن کر کے یہ دیکھا ہے یہ آن کیا ہے آن کر کے یعنی کہ پوری نہیں کھولنی یعنی کہ پورا نہیں کھولنا آدھا کھولنا ہے ٹھیک ہے اس کو آدھا کھولنا ہے یہ سپیٹ یعنی کہ جب کرنٹ آئے گا اس میں اپنے آپی جنریٹرین کے چل پڑے گا یہ ماں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیٹرول کہاں ڈالنا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ پڑا رہ گیا جنریٹرین کے چھ سات مہینے ڈالو بھی پیٹرول اس میں یہ دیکھا ہے پیٹرول یعنی کہ ایک دو ڈھکن ڈالنے ہیں اتنا اندازہ لگا لیں بس یہ پھر لگا لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے تو پیٹرول ڈالا ہے یعنی کہ یہ سیٹنگ اس کی ایسے ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ چوک اس کی جو ہے نا ادھر رکھی ہوئی ہے اب ہم نے پیٹرول ڈالا ہے اس کو یعنی کے چوک کو واپس کر دیں گے جب اسٹارٹ ہو جائے گی فوراً ادھر کر دیں گے کیونکہ اس کی گیس کیٹ کی سیٹنگ ایسے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں کیک مار رہا ہوں چوک واپس کر گئے یہ دیکھا ہے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں چوک واپس کر کے سے اون سیٹنگ ایسے کی ڈالا summertimeہ موسیقی 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 یہ ایسے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آواز بھی سننے یہ دیکھا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا جیسے میں نے سیٹنگ بتائی ہے آپ کو ویسے ہی کرنی ہے یعنی کہ گیس کیٹ کی سیٹنگ کو تو نہیں چھیڑنا آپ نے صرف پیٹرول کی چسکی دے کے پھر جہرہ سٹارٹ کر لینا مشین کی سپیٹ بڑھا لینا تو پھر جہرہ وہ چلتی رہے گی آپ کی موٹر بھی ہر چیز ویسے ہی جن نیٹو چلے گا سپیٹ جو بڑھا دیں گے مشین کی ٹھیک ہے دوستو ویڈیو